تو جی لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم جائپور سے نکل کر کرنال پہنچتے ہیں اور کرنال پہنچنے کے بعد اپن نکل جاتے ہیں امریسر کے لیے اور امریسر کے رستے اپن پورا بارس کی ٹائم پورا انجوئے کرتے ہوئے امریسر پہنچ جاتے ہیں امریسر کے ریلوی سٹیشن سے پوری برسات کے اندر بھیگتے ہوئے کیسے واگا بورڈر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کرتے ہیں بیٹنگ در ریٹریٹ سیرمنی کو انجوئے اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور شام تک اپن پہنچ جاتے ہیں گولڈن ٹیمپل امریسر ہرمندیر صاحب اور اپن وہاں پر ٹیکتے ہیں متھا جو کہ اپنے بہت اچھے سے درشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپن کرتے ہیں لنگر چھگنے کا کام اور اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں گو اینڈ چیکڈ آؤ چلو کنٹینیو کرتے ہیں اس ویڈیو کو آگے تو بھائی اب ہم نکل رہے ہیں ہاں سے وہ دوسرے بھی متھا ہو ٹیک رہتے ہیں تو جی اوٹو رکسہ سے بنا چکے ہیں یہاں تک کے لیے آپ کو پے کرنے ہوں گے پچاس روپے اور بھائی تھنڈ کافی زیادہ ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں ہوں کہ اگر آپ اپریل کے مہینے میں بھی آ رہے ہیں تو بھائی اپنے لیے گرم کپڑے جرور لے کر آئے ہیں تو جایپور کے لیے بھی کوئی ڈائریک ٹرین نہیں ہے اس لیے میں نیو ڈیلی سے روٹ لیتے ہوئے جا رہا ہوں تو پہلے ہم جائیں گے نیو ڈیلی اس کے بات جائیں گے جایپور وہاں سے تو ابھی اپنے ٹکٹ لیا ہے 165 تو ہر اپنے اپنا ویشنہ دیوی کا پلان یہیں پہ کینسل کرنا پڑا کیونکہ اپنے جو کپڑے تھے وہ برسات میں پورے بھیگے ہوئے تھے اور اپنا بیک بھی بھیگا ہوئے تھا جوتے بھی بھیگے ہوئے تھے تو فردر کوئی ایشو نہ ہو تو ہم جائپور کے لیے نکل چلتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں اس گاڑی سے سچخند ایکسپریس اور یہ اپنے پلیٹ فرم پہ ہے اور میں ویٹنگ روم پہ تھا تو جی آج کی ہماری گاڑی جو ہونے والی ہے وہ ہے سچخند ایکسپریس جس کا کوڈ نمبر ہے 12716 جو کی امری سر سے چل کر دل لگو جائے گی اور ابھی صبح کے دیکھ لیجئے پانچ بچ کار اٹھائیس منٹ ہو چکے اور دو منٹ بات یہ گاڑی نکل جائے گی اور یہیں سے بند کر چلتے ہیں گاڑی اس گاڑی کے اندر پینیٹر کار کی بھی سرویس ہے کوئی اس کی سٹنگ پوزیشن ہے فرسٹ ایسی ثرڈ ایسی سلیپر کلاسز اور جنرل کلاسز کے کوچز بھی بتائے گئے ہیں جس میں صرف دو جنرل کلاسز کے کوچز ہیں اور یہ سلیپر کوچ ہے بھائی اس میں بلکل بھی سپیس نہیں تھا اس ٹائم جب میں نے گاڑی دیکھی تھی لو یا ٹائم ہو چکا ہے اور گاڑی نکل چکے امریسر سے چلو بھائی امریسر چلدی آتے ہیں دو بارہ تو دوستو گاڑی کے بارے میں بتا دوں آپ کو ون ٹو سیون ون سکس کے بارے میں تو یہ سبس جلتی ہے ساڑھے پانچ بجے اور دو پہری پونے ایک بجے یہ دلی آپ کو پوچھا دیتی ہے اس کا سلیپر کا کراہ ہے تین سو روپے ہے اور جنرل کا کراہ ہے ون سکسٹی پائیف جو کہ میں نے ون سیونٹی دیئے ہیں بھی تھرڈ ایسی کا ہے ساتھ سو پچھتر اور سیکنڈ ایسی کا ہے ایک جار پچھتی آسی اور فرسٹ ایسی کا ہے اس میں اٹھارہ سو پندرہ روپے اور بھائی ٹوٹل جو یہ کوچھ کھالی پڑا ہوا ہے سلیپر کلاس کا اور یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کی کنڈیشن پانی وغیرہ سبا رہا ہے اور ٹوٹلیٹ بھی ساف ہے بھی لیکن اس میں سیسا نہیں ہے اس میں لائٹ نہیں ہے یہ بھگوان کیا جلوم ہے بھائی بھو کیا رہا ہے یہ اس میں لائٹ ہے اور بھائی اس ٹرین کے ٹوٹلیٹس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ ورس تھی تو بھائی آئی ہار سی ٹی سی کو اس میں تھوڑا ایمپرویمیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بھائی ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ایک بہت نا دی رات کو سفر کر رہے ہوں بھائی تھوڑی دیر کے بعد ہی سنریز ہونے والا تھا تو یہ روشنی جو تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور میرے دیکھیں یہ پینٹ پوری گیلی ابھی تک وہ چوتے بھی گیلے ہیں تو ان کپڑوں کو سکھانے کا ایک بہت ہی اچھا ایڈیا تھا جو آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا تو ابھی تو بھائی پورے کوش کے اندر میں اکیلا بیٹھا ہوں تو یہ دے وہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے اور پوری گاڑی ابھی تک کھالی ہے اور باقی جب میں اس کی سیٹ سے دیکھ رہا تھا سلیپر کی تو بلکل اوکیپیڈ تھی ایک بھی سیٹ ایویلیبل نہیں تھی شاید ہو سکتا ہے لودیانا یا کچھ جال اندر سے سواریاں باوڑ کرتی ہو کیونکہ ہمری سر سے تو چلتی ہے اور ہمری سر میں گنی چونی سواری بیٹھ گئے اس کے اندر اور ابھی دیکھئے بیاس جنکشن کا نظارہ ہے تو جیادہ بڑا نہیں ہے یہ سٹیشن تو جیسا بتایا تھا دو منٹ کے ہالٹ کے بعد یہ چل دی یہاں سے اور سامنے سے آ رہی ہے کوئی ایک گاڑی کون سی گھڑی آ رہی ہے وہ آ کے پتا چلے گا تو سامنے والے گھڑی ہے چھتیس گھڑ ایکسپریس جو کہ بلاسپور سے کے وارڈ جا رہی ہے بلاسپور سے کے وارڈ جا رہی ہے موسیقی 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 اوہ بھائی 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 تو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پینٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپر لٹکا رکھی تو نیچے کیا پینٹ رکھا ہے مطلب ہے ہراں ہی ہو بیٹا کوچ میں کوئی نہیں ہے تو اوہ بھائی تو پھر میں نے لور ڈالاؤ اپنا کیونکہ یہ پینٹ بلکل بھی اب پہننے لائک نہیں رہ گئے اور اچھنگ بغیرہ ہو جائے اس سے بیٹر ہے کہ اس کو زکھائی لوں یہ ہی میں نے سوچا لو بھائی چلندر سٹی بھی آگئی چلندر سے نکل دیئے دو منٹ کے ہولٹ کے بعد ساتھ چھے پہ فکوڑا پہنچ گئی بھائی تو بادلو کے اس پار سنرائز ہو چکا تھا بٹ کلاوڑی ویدر کی وجہ سے ہمیں سورج کی گھنے نہیں دکھ رہی تھی اور پنجاب کی سب سے لمبی ندیوں میں شمار ستلوج ریور جو کی جس سے ابھی ہم گجر رہے ہیں یہ پنجاب کی سب سے لمبی بہنے والی ندی ہے جو کی پندرہ سو کلومیٹر بہتی ہے چائنہ سے ہوتے ہوئے بھارت ہوتے ہوئے پاکستان جاتی ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی پندرہ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے تو بھائی جی آگے پندرہ دیانا میں اور یہاں سے تو بھائی تابر توڑ سواریاں آنے والی جاتے ہیں اور ٹرین کے سفر میں اس طرح کی سوپہ ہونا اپنے آپ میں ہی ایک سپیشل انبھو دلاتا ہے جو کہ میں کر رہا تھا اس ٹائم پہ اور بہت ہی خوبصورت نظارے تھے بہت ہی جیدہ گرین ڈری تھی پاپنے سیر آگے کھننا سیر تو تقریباً مرا منٹ کا آلٹ لیا اس نے آ پہ آٹھ پندرہ پہ یہاں سے نکل رہی ہے موسیقا کھنان جس کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ پرسات میں فصلے کیسے خراب ہوتی ہیں تو بتا دو یہ جو فصلے ٹیڑی میڑی ہو رہی ہے اور لیٹر ہی ہے نا اس کا مطلب یہ خراب ہے کیونکہ یہ اب کالی ہو جائے گی تھوڑے ٹائم بعد بارس کے خارن بھی گئی اور ابھی ان کا کٹنے کا ٹائم آ چکا تھا علموست اور بارس کی وجہ سے پوری فصلے خراب ہو گئی دیکھ لو ایٹی پرسنٹ فصلے ہی جو بالکل رکی رہی ہے تو علموست ملوک ٹائم پہ ہی چل رہی ہے گاڑی ابھی تک تو اور خنہ شہر میں تو یہ ٹائم سے پہلے ہی پہلے ہی پہلے چھائی منٹ پہلے پہلے پیار اپنا ناستہ بھی آ گیا سر ہند کے پاس ہی اپنا ناستہ کر رہے ہیں اپنا سموسے کا کتنا خوبصورت لگ رہا یہ روڑ پورا ہائیوے آئی ہے دوستو اس گاڑی کے اندر جنرل کے صرف دو کوچے جس کی وجہ سے بہت ساری سواریاں جو ہیں در در بھٹک رہی ہیں اتنی زیادہ بیڑ ہونے کے قارن لوگ کافی پروبلم بھی آتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 لو بھی یہ ٹائم سے پہنچ گئے ہمارہ اٹھالیس پر اور یہی ٹائم تھا اس کا آنے کا ہمارہ اٹھالیس پر اور یہ گھڑیاں بھی جائے گی دو ہزار کلومیٹر مہاراہ شروع صاحب ناندیڑ جو کی مہاراہ شروع میں پڑھتا ہے تو چلو ابھی تو اس کا آدھا سفر ہی ہوا ہے آدھے سے بھی کم کیونکہ کل دوپہرے کے ڈھائی بجے جا کے اس کا جو سفر ہے ختم ہوگا تو چوبیس گھنٹے سے بھی جیادہ لمبا سفر ہے اس کا تو دوستو یہ کچھ سفر دا اپنا سچکانڈ ایکسپریس سے جو بھی امرکسر سے اپنے نیو دیلی تک کیا اور یہ گھڑی ویسے آگے تک جائے گی اور اپنے کو یہی پہ اترنا دا اور اس کے بعد آپ جائیں گے جائپور کے لیے اور یہ ہے دھولا گوا اور یہ اپنے سامنے گاڑی کھڑیا ہے جائپور کے آڑ کے چودہ نمبر